آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پریگننسی کے پہلے ہفتے سے لے کر آٹھویں ہفتے تک ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے گروہ کرتا ہے ہر ہفتے بچے کے اندر کون سی تبدیلیاں آتی ہیں بچے کے دل کی دھڑکن کب آتی ہے اور ماں کے اندر کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں الٹرا ساؤنڈ میں بچہ کب نظر آتا ہے اور پہلا الٹرا ساؤنڈ آپ کو کب کروانا چاہیے پریگننسی کے پہلے ہفتے سے لے کر آٹھویں ہفتے تک بچے کی شکل و صورت کس طرح سے بدلتی ہے اور ماں کے اندر کون سی تبدیلیاں آتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں ویک بائی ویک پریگننسی ویک ون اینڈ ویک ٹو حمل کے پہلے دو ہفتے حمل کے پہلے دو ہفتوں میں حمل کی کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی پہلے دو ہفتوں میں آپ کے اندر اولیشن ہوتی ہے اور فرٹیلیزیشن ہوتی ہے جب اولیشن سے ایگ نکلتا ہے اس وقت آپ کو ویجانہ سے وائٹ کلر کا اولیشن ڈسچارج آ سکتا ہے اور پیٹ کے ایک سائیڈ میں ہلکا سا پریکنگ ٹائپ پین ہو سکتا ہے اولیشن ہونے کے بعد انڈا فیلوپین ٹوب میں آ جاتا ہے اور وہاں پر ہزبن کے سپرم کے ساتھ ملتا ہے تو ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے اب جو ایمبریو بنتا ہے وہ فیلوپین ٹیوب سے ٹریول کرتا ہوا یوٹریس میں آ جاتا ہے جہاں پر اس کو بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جھوڑنا ہوتا ہے پریگنینسی ویک تھری حمل کا تیسرا ہفتہ ماں کے اندر ایمپلینٹیشن ہوتی ہے ایمبریو یوٹریس کی دیوار کے ساتھ جھوڑتا ہے جب اس وقت ماں کو ہلکی سی کریمپنگ ہو سکتی ہے پیٹ میں تھوڑا ہلکا درد محسوس ہو سکتا ہے ویجانل ڈسچارج ہو سکتا ہے براؤن کلر کا اور ایمپلینٹیشن بلیڈنگ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے سپورٹنگ ٹائپ آپ کا بیبی ابھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے پوائنٹ 0019 انچز اس کا سائز ہوتا ہے اور جو ایک پن ہوتی ہے پن کے ہیڈ کے برابر بیبی کا سائز ہوتا ہے پریگنینسی ویک فور حمل ٹھہرنے کی ابتدائی علامات ماں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ سردرد، چکر، الٹی، متلی جس کو مورننگ سیکنس کہتے ہیں تھکاوٹ کا بھی ہلکا پھلکا احساس آپ کو ہونے لگتا ہے بیبی ابھی بھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ٹو میلی میٹر بیبی کا سائز ہوتا ہے پریگنینسی ویک فور کے اندر پریگنینسی ویک فائیو حمل کا پانچہ ہفتہ ارلی سیمٹمز آف پریگنینسی، سردرد، الٹی، متلی، چکر اور تھکاوٹ کا احساس اس ویک میں بھی جاری رہتا ہے اور ویک فائیو میں آپ کا بیبی ایک ٹیڈ پول کی شکل کا ہوتا ہے اور بیبی کا ہارٹ ایک ریدم کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے سائز ابھی بھی بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تھری میلی میٹر بیبی کا سائز ہوتا ہے پانچہ ویک میں پریگنینسی ویک سیکس، حمل کا چھٹا ہفتہ ویٹ گین ماں کے اندر وزن میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے مورننگ سیکنس جاری رہتی ہے میدے کی جلن ہو سکتی ہے لائٹ بلیڈنگ ہو سکتی ہے تبیعت بجی بجی سی رہے گی کچھ بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا بریسٹ کے اندر پین ہو سکتا ہے ٹینڈرنیس ہو سکتی ہے ہاتھ لگانے پہ بریسٹ درد کر سکتی ہے بریسٹ کے نپل کی سنسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے ایون کے انر گارمنٹس بھی آپ پہنتی ہیں تو آپ کو انکمفورٹیبل فیل ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے پریگنینسی بڑھتی ہے بریسٹ نپل کے اردگرد کا ایریا جسے ایریولا کہتے ہیں کلر میں تھوڑا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چھٹے ہفتے میں اگر بیبی کی بات کریں تو بچے کے پھے پھڑے ناک جبڑے کی ہڈی اور تالو بننا شروع ہو جاتے ہیں بیبی کا سائز ایک انچ سے تھوڑا کم ہوتا ہے تین بٹا چار انچز کے برابر بیبی کا سائز ہوتا ہے پریگنینسی ویگ سیون حمل کا ساتھوہ ہفتہ دل گھبرانا بڑڈ پرشر لو ہو جانا تھکاوٹ کا احساس ہونا ساتھوہ ہفتے میں سپیشلی زیادہ ہوتا ہے ویٹ گین ہو سکتا ہے بعض خواتین میں مورنگ سیکنس اُلٹی مطلی زیادہ ہونے کی ویسے ویٹ لاؤس بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں آپ کو اگر ڈائیٹ نہیں لے پا رہی پراپر تو لیکویڈ ڈائیٹ اور جوسز زیادہ یوز کرنے ہیں آپ کو نیند زیادہ آ سکتی ہے موں کا ٹیسٹ چینج ہو سکتا ہے ایسا لگے گا جیسے موں کے اندر کچھ سکا رکھا ہوا ہے میٹیلک ٹیسٹ اس ویگ کے اندر موں کے اندر آ سکتا ہے بیبی کے بارے میں بات کریں تو بیبی کے میجر آرگنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیبی کے ہیئر فولیکلز بننا شروع ہو جاتے ہیں بیبی کی لمبائی اس وقت ایک انچ کے برابر ہوتی ہے اور بیبی کا وزن ایسپرین کی ایک کولی کے برابر ہوتا ہے ساتھویں ہفتے میں پریگننسی ویک ایٹ حمل کا آٹھویں ہفتہ یوٹرس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور گریف روٹ کے برابر اس وقت یوٹرس کا سائز ہوتا ہے ماں کا بلڈ والیوم 40-50% پہلے سے بڑھ جاتا ہے بلڈ سرکولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے بار بار آپ کو واش روم آتا ہے یورن زیادہ آتا ہے موڈ سونگز اس ہفتے کے اندر آپ کو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پریگننسی کے ہارمونز پروجسٹرون اور ایسی جی اس وقت تیزی سے ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں اس ویے سے آپ کے موڈ کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں ہارٹ برن آپ کو ہو سکتا ہے بلوٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ کے اندر جو کہ پریگننسی کی سیمٹمز ہیں اگر بیبی کے بارے میں بات کی جائے تو آٹھویں ہفتے میں بیبی کے کان آئی لیڈز وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں لوبیے کے ایک بیج کے برابر بیبی کا سائز ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 2.5 سنٹیمیٹر بیبی کا سائز ہوتا ہے اور یہ حمل کا آٹھویں ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت آپ کو فوراں سے ایک الٹرسانڈ کروانا چاہیے یہ ایک انیشل الٹرسانڈ آپ کے ڈیٹنگ سکین کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے جو بعد میں آپ کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آٹھویں ہفتے میں آپ اپنا ٹی ویس الٹرسانڈ کرواتی ہیں تو بیبی کی ہارٹ بیٹ ایزیلی اس ویک کے اندر دیکھی جا سکتی ہے الٹرسانڈ کے اندر پرگنینسی سے مطلق مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا